اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایک اور بلند حمد اور عقل مند خاتون کے مطلق اس خاتون کی کہانی سنانے کے لیے مجھے جانا ہوگا پڑوسی ملک بھارت کیونکہ آج کی ویڈیو مشتمل ہے کونیک کا ٹیکری وال پر جنہوں نے لوگوں کے مزاق اڑانے کے باوجود حمد نہیں ہاری اور ایک انیوزول بزنس چلا کر نہ صرف یہ ثابت کیا کہ خواتین کسی بھی میدان میں کامیاب ہو سکتی ہیں بلکہ ایک کامیاب بزنس مین اور دولت مند بھی بن سکتی ہیں ویڈیو میں ساتھ رہیے گا میں ہوں اکمل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کون کب کہاں وہ بچپن ہی سے ایوییشن انڈسٹری میں دلچسپی رکھتی تھی بائیس سال کی عمر میں اس نے انڈسٹری میں اس کاروبار کا آغاز کیا اور آج بتیس سال کی عمر میں وہ دس پرائیویٹ جہازوں کی مالک ہے انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ بھارت کی کنیکا ٹھیکریوال ہے جس نے دو ہزار بارہ میں جیٹ سیٹ گو کے نام سے کمپنی قائم کی جسے آج بھارت میں فضائی اوبر بھی کہا جاتا ہے آج کنیکا ٹھیکریوال تقریباً سات کروڑ ڈالر کی دولت کی مالک ہے اور اس کی پرائیویٹ چیٹ کمپنی میں دس پرائیویٹ جہاز ہیں کنیکا کا کہنا تھا کہ میں ابتدا ہی سے ایوییشن انڈسٹری میں دلچسپی رکھتی تھی جب میں نے دیکھا کہ پرائیویٹ چارٹرڈ تیاروں کا حصول انتہائی مشکل ہے اور اس کا تمام پراسس، بروکرز اور آپریٹرز کے درمیان ایسا پچیدہ ہے کہ تیارہ کرائے پر حاصل کرنے کے خواہشمند بوکھلا کر رہ جاتے ہیں میں نے سوچا کہ اس صورتحال کو لوگوں کے لیے آسان کرنا چاہیے ایم بی اے گریجویٹ کنیکا کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ چیٹ انڈسٹری میں شفافیت نہ ہونے اور تیارے کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بھاری رکم کرائے کے طور پر ادا کرنی پڑتی تھی در حقیقت میرا خواب تھا کہ میں پرائیویٹ جہازوں کے سفر کو عام لوگوں کی دسترستک لاؤں جو وقت کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا چاہتے ہیں کنیکا ٹیکریوال نے جیٹ سیٹ کو نامی کمپنی کے ذریعہ ہوا بازی کی شعبے میں نام کمایا اس شعبے کو عام طور پر مردوں سے جوڑ کر دیکھا جاتا تھا میز تینتیس برس کی کنیکا نے اس شعبے میں ایسا کاروبار شروع کیا کہ جس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو معلومات نہیں تھی کنیکا کی کمپنی لوگوں کو پرائیوٹ جیٹ اور ہیلیکپٹر فرام کرتی تھی ان کی کمپنی کی مدد سے کوئی بھی ضرورت مرنے پر پرائیوٹ جیٹ ہیلیکپٹر اور ائر ایمبولنس آن لائن بک کر سکتا ہے کنیکا کے بقول ان کی اس کامیابی کا راز ان کی خود احتمادی ہے ایک اندازے کے مطابق ان کے کل اساسوں کی قیمت چار سو بیس کروڑ انڈین روپے ہے کنیکا نے اڈیا کے نیشنل ٹیلی وین چینل دور درشن کو دیئے گے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں ستنہ برس کی عمر میں انہوں نے ایک ہوابازی کی کمپنی میں کام کیا تھا جہاں انہوں نے اس شعبے میں خود اپنا کاروبار شروع کرنے کا خواب دیکھا لیکن جب کنیکا بیس برس کی ہوئیں تو انہیں کینسر ہو گیا کینسر کے خلاف جنگ نے ان کے ارادوں کو اور بھی زیادہ پختہ کر دیا کنیکا کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز زندگی میں آسانی سے ملے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ آپ کو پوری نہیں ملی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی حاضر ہوں گا ایک اور ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ